اس سیاست پر کرپشن کے داغ لگائے جائیں تو بات یہ ہے کہ بلاول بٹنز اتاری صاحب ایک وڈیرے ہیں وڈیرہ ابن وڈیرہ ابن وڈیرہ ہے اور بات روٹی کپڑا مکان کی کرتا ہے روٹی لوگوں کو کیا دینی تھی کراچی کے لوگوں کا پانی چھین لیا ٹینکروں میں گھروں میں پانی جاتا ہے ادھر لاہور شہر دیکھیں یہاں سے اورنج ٹرین گزرتی ہے میٹرو بس گزرتی ہے یہاں پہ ٹینکروں سے سڑکیں دھلتی ہیں یہاں پہ تعمیر و ترقی کی نشان ہے ہمارا پیارا شہر کراچی جو ٹیکس دیتا ہے صرف ان کی بددیانتی کی وجہ سے ان کی کرپشن کی وجہ سے ان کی بدنوانی کی وجہ سے آج خندرات کی حالت پیش کر رہا ہے اور بارے جب آتی ہے تو پانی آ جاتا ہے تو لاہور میں جب بارش آتی ہے تو پانی نہیں آتا یہاں پہ ڈرین بنے ہیں یہاں پہ سیوریز کا سسٹم بچھایا گیا ہے گراچی ڈوبا ہوا ہے اب باہر کے ملکوں کی تصمیر لگا کے کہنا ہے باہر بھی یہ ہوتا ہے تو بھئی باہر کے ملکوں میں اور فزیلیٹیز بھی ہوتی ہیں بلاول بھٹو باہر کے ملکوں میں سوشل سیکیورٹی ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں پبلک ٹرانسپورٹ اچھی ہوتی ہے باہر کے ملکوں میں سڑکیں اچھی ہوتی ہیں تعلیم کی سہولیات اچھی ہوتی ہیں بلاول بھٹو کی عجیب منطق ہے کہ جب پانی کھڑا ہوتا ہے تو باہر کے ملکوں کی مثال دیتے ہیں اپنی ایڈوکیشن کو کمپیر کرو اپنی ہیلتھ کو کمپیر کرو پی کے ایل آئی جیسا ایک ہسپتار بتا دو جو تم نے سندھ کے اندر بنایا ہو لہور آئیو ویلکم کرتے ہیں سیاست پہ آپ کا حق ہے اور اسلم گل صاحب میرے بڑے بھائی ہیں اس عمر میں ایک نوجوان کے نام بگاڑنا آپ کی والدین نے آپ کی تربیہ ٹھیک نہیں کی آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ایک بڑے کے طور پہ شفقت سے بات کرتے میں چاہوں تو میں سو دفعہ آپ کا نام بگاڑ سکتا ہوں مگر میری والدہ اس کیمپین پر میرے ساتھ انہ نے مجھے کہا کہ یہ ہمارا وطیرہ نہیں ہے آپ نے کسی کا نام نہیں بگاڑنا تو یہ کرپشن کی جو سیاست کر رہے ہیں جگہ جگہ پہ اس دن بھی ہم نے پولیس کو ریپورٹ کیا ہم ان کے لوگوں کو تھانے لے کے گئے ہم نے قرآن پاک سورہ یاسین بائبل مقدس کتابوں پہ ہاتھ رکھ کے رشوت دینے کا جو کام کر رہے تھے وہ رنگے ہاتھوں پکڑا اور تھانے میں تمام ریکارڈ جمع کروایا ہمارے پاس ایویڈنس ہے الیکشن اللہ کے فضل سے ہم جیتے ہوئے ہیں واضح برتری ہے بلاول بھٹو گھبرا کے ڈر کے خوف کے سائے میں یہ خریداری کر رہا ہے لاہور کے غیور عوام تمہارے پیسے کو ریجیکٹ کریں گے تم نے سندھ میں کرپشن کی سیاست کی ہے ہر چیز پہ کمیشن لیا ہے مسٹر ٹین پرسنٹ سے مسٹر سیونٹی پرسنٹ کا لقب میں دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ آپ نے یہاں پہ جو ریٹ لگائے ہیں اور جو ووٹ خریدنے کی کوشش کی ہے ضمیر خریدنے کی کوشش کی ہے آپ کی حکمت حملی کامیاب نہیں ہوگی شیر دھاڑے گا شیر کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو واضح اکسریر سے ہم ہرائیں گے اور آپ کی کرپشن کی سیاست پر دفن کریں گے لاہور میں نو اینٹری بلاول صاحب آپ کو ووٹوں کے ذریعے مان دیں گے سپورٹر کے ذریعے مان دیں گے دیکھیں میں یہ سمجھنا ہوں الیکشن کمیشن اور نگران وزیراعلا دونوں جو ہیں وہ غیر جانبدار ہیں وہ نیوٹرلی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور میں اس کو سراتا ہوں اتظامیاں پولیس نے یہ روکا نہیں جو ووٹوں کی خریداری ہو رہی تھی مگر میں تشویش کا اظہار کیا تھا مگر وزیراعلا اور الیکشن کمیشن یہ نیوٹرل کے دار ادا کر رہے ہیں اور میں بھی ان کو التماس ہوگی کہ نیوٹرل کے دار ادا کرتے رہے ہیں دی ایمو نے کیا تھا لیکن دی ایمو نے ہمارے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے بخوا ہمارے سے پوچھا ہے ہم نے تفصیلات جمع کرائی ہیں اور ان کو کہا ہے کہ ان کو خریداری سے روکیں ان کی خلاف ایکشن لیں اور جہاں جہاں بوٹوں کی خریداری ہو رہی ہے کانون کی خلاف برزی ہے ہم نے تو کوئی ایک ایمو ہم نے کوئی پتہ نہیں ہٹنے دیا کوئی گملہ نہیں ٹوٹا ہم نے تو جو غیر قانونی کام ہو رہا تھا پولیس کو ریپورٹ کیا ون فائف پہ کال کی اور عام دور اف چل رہی تھی لوگ اندر بار آ جا رہے تھے اور ایک میلہ لگاوا تھا کئی نہیں لکھا تھا کہ یہ اشارہ عام نہیں ہے کئی نہیں لکھا تھا کہ یہاں پہ داخلہ ممنوع ہے نو تھرو فیر وہ میلہ تھا چنگچیاں رکشے گاڑیاں اندر جا رہے تھے موٹ سائیکل اندر جا رہے تھے ہمیں تو یہ اندر خود لے کے گئے جب ہم نے تجاج کی ہے اور وہاں پہ گالم گلوچ پینوں نے کی ہے تو بات یہ ہے ہم نے اپنا برجن ریکارڈ کر دی ہے ہماری التماث ہے کہ فوری طور پر یہ خرید و فروک کو رکا جائے بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنی بڑی آلی شان گاڑی سے اتر کے بڑی بڑی سڑکوں سے باہر آ کے گلی کچوں میں جائیں اپنے نازک پیر کبھی کسی غریب خانے میں بھی جو ہے وہ داخل کریں کیونکہ وہ ان کو سمجھ نہیں ہے سیست کی ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کے بڑے بڑے کمروں میں بیٹھ کے آلی شان فرمیچر میں بیٹھ کے سیست نہیں ہوتی سیست غریب عمام کے پاس جانے سے ہوتی ہے تو بلاول صاحب کو یہ چاہیے کہ تھوڑی تربیت جو ہے گراس روٹ لیول پہ آ کے لئے میں نے تو سوڈنٹ پولٹک سے اپنا آغاز کیا نا میں پاپا کے پاس جا کے رویا نہیں کہ آصف فلی زداری صاحب مجھے تارڑ بہت تنگ کرتا ہے میں تو پھر رہا ہوں ہلکے کے اندر تو آئیں ہلکے کی عوام کا آکے دکھ در سمجھیں تاکہ آپ کو تھوڑی سی سمجھ بوجائے دارہ صاحب آپ نے جو ہے آپ کے جذبات کی مجھے بڑی قدر ہے مگر میں نے کوئی دھاوی نہیں بولا میرے ساتھ کیمرے تھے اگر میں نے دھاوی بولنا ہوتا اس کا سٹائل اور ہوتا ہے اور میں ایک پرامن شہری ہوں میں اگر دھاوی بولنا ہوتا تو میں ڈی ایس انجیز لگواتا میں نے دھاوی بولنا ہوتا تو میں میڈیا کے بیٹ رپورٹرز کے گروپ میں میسج کرتا کتنے بجے پہنچو میں نے دھاوی بولنا ہوتا تو میں خود موقع بجاتا میں نے دھاوی بولنا ہوتا میں لوگ نہیں بجوا سکتا تھا میں نے دھاوی بولنا ہوتا تو میں ساری چیزیں خود ریلیز کرتا میڈیا کو کوئی مولا جڈ سٹائل نہیں ہے کوئی دھاوی نہیں ہے ہم نے پرامن اتجاج کیا جو ہمارا حق ہے ان کے لوگوں نے گالم گروچ کی ہمارے لوگوں کو قصیت کے اندر لے کے گئے جس پہ ہم اندر گئے تھا ہمیں یہ سمان برامت ہوا پہلے ہی اللہ معاف کرے ایک پارٹی کے لوگوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر لوگوں کی بے حرمتی کی چیخیں ماریں کالیاں دی لوگوں کے بال کھینچے اور یہ وطیرہ بن گیا ہے کہ آپ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھے رشوہ دیتے ہیں بلاول بٹو اور آسیب علی زداری کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ سیاستی کرنی ہے مرنا نہیں ہے اس پاک ذات کے سامنے پیش دی ہونا ہم بھی بڑے گنے گار لوگ ہیں میرے میں سو خامی ہیں سو غلطی ہیں میں نے آج تک سیاست میں قرآن پاک پہ ہاتھ نہیں رکھا آپ بائبل پہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے لوگوں کو رشوت دینے یعنی اللہ کے کلام کی اوپر ہاتھ رکھ کے رشوت دینے والے آسیب علی زداری اور بلاول بٹو زداری میری آپ سے ریکویسٹ ہے خدا خوفی کریں آپ نے اللہ کو جان دینی ہے دنیا سے بھی جانا ہے سب نے جانا ہے ایک دن مگر یہ جو آپ مقروض ہندہ کر رہے ہیں ایک مقدس کتاب کی بے حرمتی کر کے اور جس طرح لائنے لگا کے یہ کتابیں رکھی گئی تھی خدا کی پناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے یہ اتنی آپ نے سیاست کو مقدس سمجھ لیا کہ آپ نے ان مقدس اور آگ کے اوپر ہاتھ رکھوا کے رشوت لینا دینا شروع کر دی تو میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا چاہیے باپ بیٹے کو ان باپ بیٹے کو الیکشن چھوڑ کے آج ہی کراچی چلے جائیں تو بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ ووٹ نہیں ان کو مل رہے نہ ووٹر مل رہے بہت چیز ہے بی ایمو نے کیا کہا آپ سے بی ایمو نے ہمارے سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر لی ہے اور کوئی نے کوئی فیصلہ وہ سنائیں گے دونوں پارٹیوں کے حوالے سے بڑے پریشانت ہے آپ کے باتے سنائیں نہیں پریشانت تو بالکل نہیں ہوئے ہم نے تو اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی ہے پیپلز پارٹی نے بھی کی ہے ہم سچ پہ فیصلہ ہو جانا چاہیے